اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان انڈسٹی کے مشہور ایکٹرز اور ایکٹرسز کا ذکر کرنے والے ہیں جو آپ اس میں بہن بھائی ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا نمبر ایک سارا خان سارا خان اپنی خوبصورتی اور اچھی ادھاکاری کی وجہ سے شورت حاصل کر چکی ہیں اور پاکستان کے مشہور ادھاکاروں میں ان کا نام شامل ہو چکا ہے سارا خان ویسے تو پہلے بھی کافی مشہور تھی لیکن شادی کے بعد ان کی شورت مزید بڑھ گئی ہے سارا خان تین بہنیں اور ایک بھائی ہے بڑی بہن شو بیس انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتی جبکہ چھوٹی بہن نور کو آپ نے کافی زیادہ ڈراموں میں ادھاکاری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا سارا خان کا بھائی انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتا نمبر دو شہزاد شیخ شہزاد شیخ شوک کے پاکستان کے مشہور ادھاکار جاوی شیخ کے بیٹے ہیں اور اپنی اچھی ادھاکاری کی وجہ سے آج باپ کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مشہور ادھاکاروں میں ان کا نام شامل ہوتا ہے ان کی ایک ہی بہن ہے جو کہ پاکستان کی مشہور ادھاکارہ مومر شیخ ہیں دونوں بہن بھائیوں کو پورا پاکستان جانتا ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ کام کیا ہے آج دونوں بہن بھائی اپنی ادھاکاری کی وجہ سے پاکستان انڈسٹری میں اچھا خاصا نام کما چکے ہیں نمبر تین مایہ علی مایہ علی کا شمار پاکستان کے ان مشہور ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف ڈراما بلکہ پاکستان انڈسٹری میں بھی ایکٹنگ کے جلوے دکھائے ہیں مایہ علی نے فیملی کے خلاف جا کے ادھاکاری شروع کی تھی لیکن کافی زیادہ مشہور ہو چکی ہیں مایہ علی کا ایک ہی بھائی ہے جو کہ انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتا مایہ علی ان کی شادی پہ کافی زیادہ ڈانس کے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں مایہ علی وحاج علی کی بیسٹ فرینڈ ہے نمبر چار سبینہ فاروق سبینہ فاروق بھی آج پاکستان کی جانیمانی ادھاکارہ بن چکی ہیں ان کو شہرت ان کے ڈراما سونو چندہ سے ملی تھی اور اب تیرے بین کے بعد بھی کافی زیادہ مشہور ہو گئی ہیں ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے نمبر پانچ منیب بھٹ منیب بھٹ کو شادی سے پہلے بھی کافی ڈراموں میں ادھاکاری کرتے دیکھا جا چکا ہے لیکن منیب بھٹ کو شہرت ایمن خان سے شادی کے بعد ملی شادی کے بعد یہ کافی زیادہ مشہور ہو گئے اور ان کے ڈرامے کافی سوپر ہٹ بھی جانے لگے ان کی ایک بہن اور ایک بڑا بہی ہے دونوں ہی انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے ان کی بہن کو منیب بھٹ کی صرف شادی پہ دیکھا گیا تھا اور ان کا بھائی بھی بسنس مہن ہے جو کہ انڈسٹری سے بلکل بھی تعلق نہیں رکھتا نمبر چھے سنہ جوید سنہ جوید بھی پاکستان کی جانیمانی ادھاکارہ بن چکی ہیں نہ صرف ڈراموں بلکہ پاکستان فلم میں بھی اپنی ایکٹنگ کے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام عبداللہ جوید ہے جو کہ کامجاب فیشن ڈیزائنر اور موڈل ہے دونوں بہن بھائیوں میں کافی بونڈنگ ہے اور سوشل میڈیا پہ کافی ایک دوسرے ایک ساتھ ویڈیوز اور پکچز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر سات ہینہ الطاف ہینہ الطاف نے جب انڈسٹری جوائن کی تو گھر والوں نے ان کی کافی مخالفت کی لیکن انہوں نے اپنی شوق کی وجہ سے کام کو جاری رکھا اور آج مشہور ادھاکارہ بن چکی ہیں اور ان کی فیملی بھی کافی خوش ہے ان کے ساتھ پاکستان کے مشہور ادھاکارہ آگاہ علی کے ساتھ ان کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اور زیادہ فیمس ہو چکے ہیں ان کا ایک ہی بھائی ہے جو کہ انڈسٹری سے بلکل بھی تعلق نہیں رکھتا نمبر آٹھ ہارون قادوانی ہارون قادوانی کو اللہ پاک نے بہت جلدی کامجابی سے نواز دیا اور کافی جلدی پاکستان انڈسٹری میں فیمس ہو گئے انہوں نے اپنا کیریئر پاکستانی فیلم انڈسٹری سے شروع کیا اور فیلم کے بعد وہ کافی زیادہ سوپر ہٹ ہوئے اب وہ پاکستانی ڈراموں میں بھی نظر آتے ہیں ان کے دو بھائی اور ایک بہن ہیں ان کے بہن بھائی انڈسٹری سے بلکل تعلق نہیں رکھتے ہارون قادوانی کا مشہور ڈراما آج کل جھوم اونئر بھی ہے جو کہ کافی پسند کیا جا رہا ہے نمبر نو فیروز خان روز خان جو کہ آج پاکستان کے مشہور اداکاروں میں شامل ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک بات کافی مشہور ہے کہ ان کی انڈسٹری میں کسی نہ کسی اداکار سے لڑائی چلتی ہی رہتی ہے جو کہ کافی حد تک سچ بھی ہے ان کی دو بہنیں ہیں جو کہ پاکستان انڈسٹری کی مشہور اداکاریں ہیں نمرا خان نمرا کو بھی کافی زیادہ مشہور ڈراموں میں اداکاری کرتے ہوئے دیکھا جا چکا ہے یہ نہ صرف مشہور اداکارہ بلکہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈریکٹر بھی ہیں ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے بھائی ان سے بڑا ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور بہنیں نمرا سے چھوٹی ہیں آپ کو ان اداکاروں میں کن بہن بھائی کی جوڑی کا سن کے حیرانگی ہوئی اور کن کی جوڑی کو آپ نے پسند کیا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آؤں گی نیکس ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ